یعنی بھی ایک سوال ہے کہ کیا تبلیغی جماعت میں جانا ضروری ہے؟ کوئی تو تبلیغی جماعت بھی نہیں کہتی کہ جانا کو ضروری ہے یہ پوچھا کرے کیا تبلیغی جماعت میں جا سکتے ہیں؟ یہ پوچھا کرے ضروری چیزیں تو ہوئی ہیں جو پانچ ہیں پخاری مسلم میں آئی ہے کلمہ پڑھنا نواز قائم کرنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا اور اسطاعت دو تحاج کرنا ضروری ولا نہیں تبلیغ کرنا ضروری ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے وہ ہے تبلیغی جماعت کے ذریعے ہو وہ یوٹیوب کے ذریعے ہو خود بات کرنے کے ذریعے ہو اس کے لیے خود ایڈوکیٹ ہونا تبلیغی جماعت میں جانا جائز ہے جی جانا جائز ہے پشرتے کے وہاں جانے کے بعد آپ فضائل اعمال میں سے صرف وہی چیزیں پڑھیں جو اتھینٹک ہیں جو کسے کانیاں سٹوریاں شرکیاں واقعات ہیں وہ آپ اس کو سکروٹننگ کر کے پڑھیں ہمیں سلیبس سے اختلاف ہے تبلیغی جماعت تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے تو سٹورنٹس میں مرجارٹی ان لوگوں کی شامل ہے جو تبلیغی جماعت سے ہوتے ہوتے یہاں پر پہنچے ہیں انڈیا کی جو تبلیغی جماعت ہے وہ رائیوینڈ والی پاکستان کی تبلیغی جماعت سے بہتر ہے 2015 میں آپ کو پتہ نا دو پارٹییں مرگ گئی ہیں نا ان کی سو سال بھی پورے نہیں نکالے ہیں ایٹی نائن یئرز کے بعد اس میں دراد آ گئی ہے ظاہر ان کو زوم ہو گیا تھا یہ اللہ کی خاص کوئی قیبی تاہید اس جماعت کو حاصل ہے تو یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی دیکھ لیں انیس سو چھبیس میں بنی ہے بیس سو چھبیس نہیں آیا دوہزار پندرہ میں ہی دو ٹپڑے ہو اور لڑائی جگڑے کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کا مرکز ایک طرف ہے اور انڈیا کا مرکز جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی نظام دین دیلی جو پنگلہ والی مسجد ہیں اب وہاں پہ دیکھ لیں ان کی اولاد میں سینسات کاندروی صاحب لیکن اللہ نے ان کو ہدایتی سوالے سے دی کہ فضائل مال انہوں نے باند کروا دی انہیں پتا چل گیا کہ یہ کانیوں کی کتاب ہے حالانکہ ان کے بڑوں کی لکھیوی کتاب ہے تو اللہ کا شکر ہے تبدیلی آ رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آ رہی ہے تو جائے نہیں جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی جماعتیں ان میں اچھائی میں ان کا ساتھ ہے برائی میں لگ رہے ہیں اور میری دلیل وہی حدیث ہے سعی بخاری سکس نائنٹی فائیو حضرت عثمان سے لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں لیکن مسجد پہ فدرے کے امام کا قبضہ ہے جو انہوں نے آپ کو بھی محصور کر دی ہے مسجد تک جانا آپ کا محال کر دی ہے تو کیا ہم نماز ان کے بیچے پڑھ لیں انہوں نے کہا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ تو برائی میں ان سے الگ رہے ہیں تبلیگی جماعت کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ اچھا کام ہے کام میں ساتھ دیں باقی کہانی بازیوں میں ان سے الگ رہے ہیں